بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کے دفاعی مقاصد میں اس کی کیا اہمیت ہے اور ریڈار کا مطلب کیا ہے اور اسے کتنا حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے مگر ان سب باتوں کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں ان تمام معزز دوستوں کا شہریہ ادا کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں اور ساتھ ہی نئے آنے والے تمام معزز دوستوں سے گزارش ہے وہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ نیچے دیئے گے بیل آئیکون کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والے ویڈیو کا نوٹفکیشن بہت آسانی ملتا رہے ناظرین اگرامی ریڈار ریڈیو ریڈکشن اینڈ ڈیڈنگ کا مخفف ہے ایک ریڈار کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے جو کہ ریسیور ٹرانس میٹر اور انڈیکیٹر پر مشتمل ہے ناظرین اگرامی سب سے پہلے انڈیکیٹر کے ذریعے اور فضا میں موجود کسی بھی ائرکرافٹ سے ٹکرا کر لوٹتی ہیں تو انہیں ریسیور وصول کرتا ہے یہی لیریں جب انڈیکیٹر سے گزرتی ہیں تو انڈیکیٹر کسی بھی چیز کی موجودکی کا اظہار کرنے کے لیے اس چیز کا اکس سکرین پر دکھاتا ہے جس سے اس بات کا اندازہ لگانا انتہائی آسان ہو جاتا ہے کہ کون سے چیز کس سمت میں حرکت کر رہی ہے یہاں پھر ساکن ہے اور یہاں تک اس کی رفتار کا بھی بہ آسانی پتہ لگایا جا سکتا ہے ناظرین اگرامی اب اگر بات کی جائے کہ پہلے ریڈار کس نے کب ایجاد کیا اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی تو ناظرین اگرامی دوسری جنگ عظیم میں جرمن نے ایسے ہوائی جہاز ایجاد کیے تھے جو برکی لیاروں کی مدد سے چلتے تھے اور بہت زیادہ سپیڈ سے آتے تھے اور برطانیہ کی عبادیوں میں تباہی پھیلا کر فوراں واپس چلے جاتے تھے تب برطانیہ نے اس بات کی ضرورت کو محسوس کیا کہ کس طرح ان فائٹر جیٹس کی آمد کا وقت سے پہلے پتہ لگایا جا سکے جرمن کی سرکت سے تانگ آ کر آخر کار انگریز سائنسدانوں نے کافی سوچ بیچار اور بہت سے تجربات کے بعد ایسے ریڈار تیار کر لیے جو کہ تین سو سے چار سو میل کی ایریا میں مجود اور ہوای جہاز کی انفارمیشن سے اگاہ کر دیتے تھے تاہم ریڈار سے نہ صرف دور کی چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں بلکہ ان کا درمیانی فاصلہ بھی معلوم کیا جا سکتا ہے رات کی تاریکی ہو یا پھر کالی گٹائیں کوئی بھی چیز ریڈار سے نہیں باش سکتی ریڈار کے ذریعے ہوای جہاز یا پھر بیری جہازوں کے فاصلے ان کی سمت و حرکت اور رفتار کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے ناظین اگرامی ریڈار ہوای جہازوں اور بیری جہازوں کے لیے پہاڑوں اور برفانی تودوں اور جہیلوں کی نشاندہی کرتے ہوئے ہر قسم کے موسم میں رہنوائی کا کام سر انجام دیتے ہیں یہ بیری جہاز کے کیپٹن کو تنگ مندر گاہوں میں جہاز کے کسی دوسرے جہاز یا چٹان یا پھر لائٹ ہاؤس سے ٹکرائے بغیر اپنی منزل تک پہنچانے مدد فرام کرتے ہیں جبکہ ہوای جہاز کے پائلٹس ریڈار کی مدد سے نہ صرف زمین جنگل کے دریا ریلوے سٹیشن اور امارتوں کا پتہ لگا سکتے ہیں بلکہ ان کی بناوٹ کی بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں پولیٹیشن کی مدد سے نہ صرف توفانی بارش کا پتہ لگاتے ہیں بلکہ کوہر اور دھند کی موجودگی میں جہاز کو بہ آسانی لینڈ بھی کیا جا سکتا ہے وہاں زینگرامی ریڈار سگنل کے لیے ایسی فریکوینسی کا انتخاب کیا جاتا ہے جو کہ ہر طرح کے موسم چاہے بارش ہو یا توفان دھندوں یا کالے بادل کسی بھی قسم کے موسم سے متاثر نہیں ہوتے جس ریڈار کا استعمال موسمی حالات کا پتہ لگانے کے لیے کیا جاتا ہے ان کی فریکوینسی ایسی ہوتی ہے جو موسمی حالات سے متاثر نہیں ہوتی ماں زینگرامی اس مارڈرن دور میں ریڈار کا استعمال دفاعی مقاصد کے ساتھ ساتھ موسم اور سڑکوں پر تیز رستار گاڑیوں کی شناکت کے لیے بھی کیا جاتا ہے اور آپ کو اس بات سے بھی اگاہ کرتا چلوں کہ آنے والے اگلے پورے مہینے کے موسم کا پتہ لگانے کے لیے بھی ریڈار کا استعمال کیا جاتا ہے اور اگر دفاعی مقاصد میں ریڈار کی امیت کی بات کی جائے تو آپ کو اس بات سے بھی اگاہ کرتا چلوں کہ جنگ کی صورت میں پوائٹر جیٹ میں استعمال ہونے والے ریڈار دشمن کے تیاروں کی نشاندئی کرنے اور ان کو نشانہ بنانے کے لیے پائلٹ کو مدد فرام کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ذریعے تیارے سے دشمن ملک کی سرزمین کا نقشہ بھی ظاہر کرتا ہے تاکہ دشمن کے وار سے بچا جا سکے دورانے جنگ ریڈار کا استعمال ایک اہم اتھیار کے طور پر کیا جاتا ہے یعنی کہ ریڈار اب جنگ کا اہم حصہ بن چکا ہے پاک فورج اس کے ذریعے دشمن کو دیکھ سکتی ہے لیکن وہ دشمن کو نظر نہیں آتے اس کے ذریعے دوست اور دشمن کے جہازوں میں فرق کیا جا سکتا ہے ریڈار کو نہ صرف بری بیری اور ہوائی جہازوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے بلکہ کھلائی جنگ میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ناظرین اگرامی اب پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے پاس کون سا ریڈار ہے ناظرین اگرامی ویسے تو پاکستان کئی اقسام کے ریڈار اپنے جنگی مقاصد کے لئے استعمال کر رہا ہے مگر سائبر ریڈار ٹو تھاوزینڈ اور چینہ سے جدید قسم کا خریدے جانے والا ریڈار جی ٹونٹی سیون ریڈار سسٹم انتہائی اہمیت کا حامل ہے ناظرین اگرامی آج کی انفارمیشن کے لئے اتنا ہی نئی ویڈیو کی اجازت دیدئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے باند